کیا لونہ کلاسک دوبارہ ایک سو سولہ ڈالر پر جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آج کل بہت زیادہ بات کی جاتی ہے میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں اس جال ساز کوئن پر بات نہیں کروں گا لیکن اب کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں اس پر بات کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں اس پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں پہلے ہی بہت لوگ نقصان اٹھا چکے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ مزید بھی کوئی نقصان اٹھائے میں پوری کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں کوئی تاثب یا کوئی پریجوڈیس شامل نہ ہو اور امانداری سے جو ہو رہا ہے آپ تک پہنچاؤں تو میں ہوں علی رہان آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا لیٹس ڈائپ دی سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ کاؤزموس چین کا الگوریتمک سٹیبل کوئن پروجیکٹ تھا جس میں سٹیبل کوئن یو ایس ٹی سی کی ویلیو اپنے انڈر لینگ کوئن ایل یو این سی یعنی لونہ کلاسک سے جڑی تھی پھر یہ بیئر مارکٹ میں تباہ ہو گیا پہلے یو ایس ٹی سی نے اپنا وان ٹو ون پیگ لوز کیا پھر لونہ ایک سو سولہ ڈالر سے ایک سینڈ سے بھی نیچے گر گیا اب اس میں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں اس کو بنانے والے ڈو کے وان پروجیکٹ میں موجود ریزرگ بٹکوائن لے کر بھاگ گئیں اور اس پروجیکٹ کے ساتھ پورا کاؤزموس سسٹم ہی بیٹھ گیا اس ایک تباہی سے کاؤزموس پر موجود کئی پروجیکٹس ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے کیونکہ بیشتر پروجیکٹس یو ایس ٹی سی استعمال کر رہے تھے اب میں بھی اس کا وکٹم تھا کافی نقصان بھی ہوا لیکن کوئی ایسا نہیں جس پر میں کوئی دشمن بن جاؤ لیکن مجھے دھوکے بازی کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہوں جی پھر میں نے کبھی اس پر کوئی اچھی بات نہیں کی کبھی بھی نہیں کی اور ہمیشہ یہی کہا کہ یار اس سے دور رہو آج بھی میرا موقع یہی ہے لیکن اب کیونکہ میں اس پر کچھ ایسا کام ہو رہا ہے جس پر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں تو اس لیے اگر یہ بات امانداری سے آپ تک نہ پہنچاؤں تو یہ میری بدنیتی ہوگی تو اس وجہ سے یہ ویڈیو بنائی ہے مجھے امید ہے کہ اب تک آپ کو اس ویڈیو کا مقصد سمجھ آ گیا ہوگا لیکن یہ مارکیٹ کی انتہائی اہم اپ ڈیٹ ہے کیونکہ اس سے پورے کاؤزمو سسٹم کا مستقبل جڑا ہے بی این بیس میں تمام پروجیکٹس کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کو یاد ہو تو تیرا فاؤنڈیشن نے پہلی تباہی کے بعد ایک نیا کوائن لانچ کیا تاکہ لوگوں کو یہ کوائن دیں اور ایک نئی بلاغ چین بنا لیں لیکن وہ ناکام ہو گیا کیونکہ تیرا لونہ کلوسک پر اصل کمیونٹی بیٹھی تھی وہیں تمام ویلی ڈیٹرز بھی موجود تھے اور وہاں ہی کمیونٹی گورننس بھی ہو رہی تھی اب ایک طرف یہ تباہی جاری تھی تو دوسری طرف باقی بچے گھوچے تھوڑے سے لوگ مسلسل چین کو چلانے اور بچانے کی کوشش کر رہے تھے ان کی کوشش تھی کہ تیرا لونہ کلوسک پروجیکٹ کو دوبارہ کھڑا کیا جائے اور یو ایس ٹی سی کو ری پیک کیا جائے تاکہ تمام پروجیکٹس کا نقصان ختم ہو اور دوسری طرف ایک بار پھر اس مردہ گھوڑے کو کامیہ بھی ملے تو ہوا کچھ یوں ہوں کہ کاؤزموس کے سسٹم نے یو ایس ٹی سی کو دوبارہ ری پیک کرنے کے لیے ایک ٹیم میدان میں اتار دی ہے جینون لیب سٹیرا کلاسک ڈیویلپنٹ پروپوزل پیش کیا گیا ہے جس میں کاؤزموس سسٹم کے تین ادھائی اہم ڈیویلپرز شامل تھے یہ لوگ اوسموسس، گریوٹی بریج، سٹرائیڈ، کوک سلور، کاؤزموس ایس ٹی کے آئی بی سی گو جیسے پروجیکٹس پر کام کر چکے تھے انہوں نے ہی تیرا گورننس کو پروپوزل دی کہ ہم آپ کی لیئر ون پر کام کرتے ہیں اور اسے دوبارہ ریوائیو کرتے ہیں جس سے ایک بار پھر سسٹم کھڑا ہو سکے یہ پروپوزل قبول کر لیا گیا اس میں ستانوے فیصل لوگوں نے قبول کیا ہے پھر اس ٹیم نے چھ ہفتوں کے لیے کام شروع کر دیا اور ابھی سے کام کرتے ہوئے دو ہفتے ہوئے ہیں اور انہوں نے انتہائی تیزی سے تیرا بلوکچین میں اہم تبدیلیاں ابھی سے کر دی ہیں پہلے انہوں نے اسے ایک بار پھر پورے کاؤزموس سسٹم سے لنک کر دیا ہے تاکہ ایک بار پھر اس سسٹم پر موجود پروجیکٹس اس کا استعمال کر سکے اب مزید چار ہفتوں میں یہ کام مکمل ہو جائے گا جس کے بعد تیرا لونہ سسٹم ایک بار پھر پورے کاؤزموس سسٹم کے ساتھ لنک ہوگا اس کے بعد مزید دیویلپرز کی مدد سے اس پر پروجیکٹس بنانے کا جلسلہ بھی شروع کر دیا جائے گا ابھی ہم اس کی پرائس کی بات نہیں کرتے تھوڑے سی اور ڈیٹیل اور تھوڑے سی اور ٹیکنیکل باتوں میں جاتے ہیں پھر پرائس کی بات کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے پروجیکٹس جو کاؤزموس پر تباہ ہوئے ان کے پاس اب بھی یو ایس ٹی سی موجود ہیں اب بھی تیرا پر موجود لوگ اس پر سٹیکنگ دے رہے ہیں لیکن اب تک مسئلہ یہ تھا کہ گورننس میں صرف ویلیڈیٹرز اور چند کمیونٹی کے لوگ موجود تھے یعنی ڈوکے وان کے فرار ہونے اور فراڈ کرنے کے بعد بلوگ چین اور گورننس تو چل رہی تھی لیکن وہاں پر کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو اس کے لیے دوبارہ کوئی پلان بنا سکے اور اسے دوبارہ کھڑا کر سکے یہ لوگ بس بار بار ٹوکن برن کر کے یا پھر ویلیڈیٹرز کے لیے ٹوکن کی سٹیکنگ بڑھا کر لونہ کلاسک کی ڈیمانڈ پیدا کر رہے تھے جو بالکل ایک عام سا فارغ سا کام تھا اب اتنے بڑے بڑے نام کاؤزموس ٹیم نے یہاں ہوتا رہے ہیں کیونکہ وہ بلڈرن میں یہ خواب بھی بیچنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے جینون لیبز کے ذریعے ٹیرہ لونہ کی کمیونٹی کی سربراہی بھی حاصل کر لی ہے وہ ڈوکے وون کا ایکسیس پہلے ہی ختم کر چکے ہیں اب اس کے والٹس کو بھی بلوک کر رہے ہیں تاکہ کچھ بھی ہو تو ڈوکے وون اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے اس کے لیے انہوں نے بلوک چین میں سپیشل رسٹکشن بھی لگائی ہیں اب یہاں سب سے اہم سوال ہے کہ کاؤزموس کیوں یہ کر رہا ہے ایسا کیا معاملہ ہے کہ انہیں اس کی ضرورت پڑ گئی وہ اس تباہی کو دوبارہ کیوں بیچ رہے ہیں تو اس کا جواب انتہائی سادہ ہے بہت سمپل اس وقت سولانہ اور کئی بلوک چینز پر یوزرز کی تعداد صرف اور صرف میم کوئنز کی وجہ سے بڑھ رہی ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو بہت زیادہ مقبول ہے بہت پاپولر جو بھی نئے لوگ آ رہے ہیں وہ پاگلوں کی طرح میم کوئنٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سا اگلا ہزار ایکس پروجیکٹ ہے کون سا میم کوئن رات و رات آپ کو عرب پتی بنا دے گا تو کوزموس چین اب ٹیرہ لونہ کو ایک میم کوئن کی طرح استعمال کر رہی ہے اور خواب یہ ہے کہ لونہ ایک بار پھر ایک سو سولان ڈالر تک جائے گا میم کوئنز نے تو ایک ڈالر تک پہنچنا ہوتا ہے اور یہاں خواب ہے کہ کوئن ایک سو سولان ڈالر پر جائے گا ایک بار پھر یو ایس ٹی سی ری پیک ہوگا اب آپ اس پر بلکل بحث کر سکتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہوگا جیسے میں سمجھتا ہوں لیکن یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیم قابل ہے یہ دوبارہ یو ایس ٹی سی کو ری پیک کر لے گی اور اگر اس سپلائی کے ساتھ ایک سو سولان ڈالر پر نہ بھی جائے تو دس ڈالر پر تو چلا ہی جائے گا اس کے ساتھ جیسے جیسے یو ایس ٹی سی ری پیک ہوگا جتنا بھی ہو تو اس سے کاؤسموس پر موجود پراجیکٹس کو بہت فائدہ ہوگا دوبارہ اپنا کام وہ شروع کر سکیں گے اور ایک بار پھر ایٹم کا بلڈرن شدید ہو جائے گا شاید اب آپ کو سمجھ آئے کہ کاؤسموس کی ٹیم کیا کر رہی ہے وہ میم کوئنز کا باپ بنا رہی ہے میم کوئن ایک خواب ہوتے ہیں یہ خوابوں کا بھی خواب بنا رہی ہے ایک ایسی چیز جو اس بلڈرن میں آگے جا کر مزید بڑھے گی اس پر مزید لوگ جوا کھیلیں گے لوگ پہلے بھی لوٹ چکے ہیں اور ایک بار پھر وہ یہ سب کچھ کریں گے اب میں کیا کروں گا تو اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں میں اس سے دور رہوں گا میں کسی بھی طور پر اس میں شامل نہیں ہوں گا وہ اسے ایک سو سولانڈ اور پر لے جائیں یا پھر کہیں اور میں اس کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا اس کھیل میں شامل نہیں ہوں گا میں اس سے اپنے حصے کا دھوکہ کھا چکا ہوں مزید میرا کوئی ارادہ نہیں آپ اپنی ریسرچ کریں اور اپنا فیصلہ خود کریں لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی باقی آپ کا اپنا فیصلہ ہے کیونکہ میں کسی کا فائنانچل ڈوائزر نہیں ہوں اگر ممکن ہو تو مجھے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں کہ آپ اس سارے عمل کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی کاؤزموس کی سٹیٹیجی پر کیا رائے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں ہو سکے تو بھینٹی بھی جا دے کریں تاکہ جیسے ہی ویڈیو ہماری طرف سے اپلوڈ ہو آپ کو فوری موٹفکیشن آجائے اور ویڈیو میت دیکھنے میں آپ کو بھی دیر نہ ہو کیونکہ میری طرف سے کبھی بار دیر سویر ہو جاتی ہے اور آپ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو ٹائم پر نہیں ہے آپ مجھ سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہاں میرے ڈی ایمز بھی اوپن ہیں میں آپ سب لوگوں کو جواب دینے کی بھی کوشش کر رہا ہوتا ہوں اور اگر آج کی اس ویڈیو میں میں کچھ ڈاؤن لوگ ہوں تو اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فلو ہے تو شاید میں صحیح طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس طرح سے آپ سے فل انرجیسی کے ساتھ کمیونکیٹ کر پائے ہوں لیکن پھر بھی آپ تک پیغامب اپنا پچھانا تھا آپ تک ویڈیو ضرور لے کر آنے تھی تو اس لئے یہ ریکارڈ کی باقی اپنا حیال رکھیں گا بہت شکریہ آپ کا